بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عزر نیاز آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون زیرو ٹو پوائنٹ ٹو اور وقت ہوا چاہتا ہے اتوار کے اتوار مغل صاحب کیا حالیں آپ کے ہیں جی شکر الحمدللہ جی میری طرف سے بھی سب کو السلام علیکم وآلیکم السلام آپ کو بھی السلام علیکم اور بہت مزا ہے جی اس دفعہ میں ایک سکول میں گیا اچھا جی یہ بڑا مشہور سکول ہے سرسید مرڈل سکول ٹھیک اور بہت وہاں کا تو میں ڈسپلن دیکھ کے جو ہے نا اور ان کا گراؤنڈ بہت بڑا تھا سکول بہت کافی وسیع مطلب سکول تو لگے نا سکول لگتا تھا مجھے تو ایسی لگا جیسے میں بھی کئی بچپر میں اپنے سکول میں چلا گیا ہوں اور وہاں ڈسپلن بہت اچھا تھا پھر پورے یونی فارم میں بچے آ رہے تھے سکول میں جب وہ صبح صبح داخل ہو رہے تھے تو سب لائن میں آ رہے تھے اور مجھے دیکھ کر بچوں کو بہت یعنی کہ خوشی اور مسارت ہوئی ہاں ایسا جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اسکول ایسے ہونے چاہیے ایسے ہونے چاہیے بلکل ایسے ہی ہے اسکول یہ جو ہماری خواہش ہے کہ باقی اسکول بھی جو ہے اسی طرح کے ان کا بہت ڈسپلن پھروں نے آپ کو سرسید کے بارے میں بتایا وہ ملاقات ہوئی آپ کی سرسید سے وہاں نہیں سرسید کے بارے میں تو یہ ہے کہ میں ویسے تو فوراں مطلب میرا ذہن وہیں پہنچ گیا مطلب ان کے بارے میں ہر ذکر بھی ہوا وہاں پہ اور ہونا بھی چاہیے تھا یا ظاہر ہے کہ ان کے نام پر یہ اسکول قائم کیا گیا ہے تو یقیناً اور تعلیمی حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں برسگیر کے مسلمانوں کے لیے وہ تو ناقابل فراموش ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو اور تاریخ میں بھی یہ پڑھاتے رہتے ہیں بچوں کو جی بلکل ہمارے تو جو تحریک پاکستان کا آغاز ہے کہا تو ویسے یہ جاتا ہے نا جی کہ پاکستان اسی دن بن گیا تھا جس دن برسگیر کا پہلا شخص مسلمان ہوا تھا لیکن سرسید احمد خان نے ہماری تحریک پاکستان کو اور دو قومی نظریہ کو بہت تقویت دی اور جو جنگ ہو گئی تھی جس کو ہم تو آزادی کی جنگ کہتے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں اسے غدر کہتے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی جی جی اس کے بعد مسلمانوں کی حالت بہت ہی سمجھیں کہ دگرگوں تھی اس میں سرسید احمد خان نے جو ان کو سارا دیا ان کو تعلیم کی طرف راغب کیا کیونکہ جو ہندو تھا نا جی وہ پڑھتا تھا انگلیش پڑھتا تھا انگریزی تعلیم حاصل کرتا تھا وہ اچھی نوکریوں پہ چلا جاتا تھا ہمارے مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں انگریز کی نوکری نہیں کرنی تو جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو تعلیم کی طرف راغب کیا اور پھر دیکھیں ایک بلکل چھوٹے سے ادارے سے لے کر یونیورسٹی تک آج تک علیگر یونیورسٹی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوشحالی کی علامت ہے اور یہ کہ پھر اس زمانے میں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ انگریزی سیکھنے سے بھی گھبراتے تھے اور نہیں سیکھنا چاہتے تھے مگر یہ کہ انہوں نے یہ انگریزی کی طرف راغب اس لیے کیا کہ جدید علوم جو ہے نا وہ بھی ہم سیکھ سکیں اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی علم جو سب علم اللہ کی طرف سے ہے اور وہ سب کچھ ہمیں سیکھنا چاہیے جتنے بھی علوم ہیں آج کے دور میں بھی پاکستان کی ترقی کا راز اسی میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جتنے بھی جدید علوم ہیں باہر کہ وہ اپنے سٹوڈنٹس کو خاص طور پرانے والی نسل کو ہمیں سکھانے چاہیے چاہے وہ فیزکس ہے کیمسٹری ہے بیالوجی ہے فیزیالوجی ہے بوٹنی ہے یا جتنے بھی سبجیکٹ ہے ان کی طرف ہمیں ضرور بچوں کو زیادہ سے زیادہ ہمیں سائنس دانوں کی ضرورت ہے آج کے دور میں اور اس طرح سے بہنشاتوں کی وہ جو لوگ ہیں نا جی شخصیات جس طرح سر سید احمد خان ہے تو سر سید احمد خان کے بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہے ان کی جو بائیوگرافی ہے انہوں نے کس طرح محنت کی کس طرح سکول کے لیے ایک ایک پائی اکٹھی کی جا کے چندہ مانگا ان کی جو محنت ہے اور کس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے کام کیا یہ ہماری نئی نسل کو بہت جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم جانے ہیں کہ سر سید احمد خان کون تھا اور لوگ بھی ہمارے قائد عاظم تھا یعنی سر سید احمد خان سے لے کر قائد عاظم محمد علی جناتہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان تمام جو تحریک کے رہنمہ ہیں ان کے بارے میں ہمارا علم ہونا چاہیے بلکل جی وہ ہماری احساس ہیں ہماری بنیاد ہیں جو انہوں نے ہمیں ایک ایسا ملک دیا اور ایسی ریاست دی جس میں آج ہم اپنی ازادی کا سانس لے رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے جی انہوں نے نام اپنا رکھا ہے سر سید سر سید مارڈل سکول ہے جی اور یہ کہاں تاک ہے پریمری میڈل سیکنٹری میرے خیال ان کے موسطلیف برانچز ہیں کیمپس ہیں ان کے جی یہ کالج بھی ہے میڈل بھی ہے کالج بھی ہے اور یہ بہت کافی پرانا ہے سر سید آمد خان سے بھی پرانا ہے نہیں یہ پاکستان سے کچھ ہی عرصے بعد پر اس پر صاحب سے میری بات جب ہوئی تو یقیناً تھوڑا بہت مطلب پاکستان اور سر سید سکول ساتھ ساتھ ہم عمر ہیں ہم عمر ہی ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے پاکستان عمر میں زیادہ ہے مگر یہ کہ اس سکول کا جو ہے نا یہ بڑا تاریخی اور کافی پرانا سکول ہے اور وہی ڈسپلین کا بھی تک چلتے ہیں ماشاءاللہ جی چلتے ہیں جی سر سید مورڈل سکول میں جی آجئے موسیقی 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 بارمین فالاہیاء ولیکن لا تشعران ولنبلو ان نكم بشی من الخوف والجوی ونقص من الاموال ونقص من الاموال والانتف والصمرات وبشر الصابرین صدق اللہ عظیم رجاء اللہ این وائد وید فالناتر سلی مبوط صلی اللہ علیہ وآلی وسلم سید رسول عمین خاتم المرسلی اے رسول عمین خاتم المرسلی تجھ سے کوئی نہیں ہے اکیدہ یہ اپنا بسید کو یقین تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے رسول عمین دستِ قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ ہو ساف سے خود سجایا تجھے تو اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے رسول عمین سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد پاک ہے لا دین علی من لا اہدلہ ترجمہ جو اشکس اپنے وعدے اور کولوں قرار کا خیال نہیں رکھتا اس میں دین نہیں ہے شکریہ بسم اللہ بسم اللہ رحمن الرحیم چوتہ کلمہ توحید توحید من یکیلا لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہو لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد يحیی ویمیت وہو حیج لا يموت ابدا ابدا زلجلال والاکرام بیده الخیر وہو علی شیئ قدیر باو 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 اسمہ موی باو 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام دیئر سٹوڈنٹس آپ کا سیشن اینٹ پہ آرہا ہے اور آپ کے امتحانات قریب ہیں امیر ہے کہ آپ بھرپور تیاری کر رہے ہوں گے اپنے آنے والے امتحان دینے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ سٹوڈنٹس ہمیشہ کی طرح آپ کو کہا جاتا ہے کہ صفائی کا وہ حق خیال رکھئے آپ جانتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے ہمارا آدھا ایمان یہی مکمل ہو جاتا ہے کہ ہم خود بھی صاف سترے رہے اور اپنے اڈگرد کے محول کو بھی صاف سترہ رکھیں اس کے ساتھ ساتھ ڈسیپلنٹ کا بہت زیادہ خیال رکھئے کلاسز میں شور نہیں ہونا چاہیے ٹیچر جب تک آتا ہے اپنی سٹوڈیز پہ توجہ دیجئے جس اس کا پیریڈ ہے اس کی سٹوڈیز کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ فروری اینٹ پر آ گیا ہے مارچ کا مہینہ آ رہا ہے اور یہ موسم بہار کی آمد آمد ہے ہمارے جو گارڈنلز ہیں مالی ہیں وہ پودے لگا رہے ہیں تو آپ نے ان پودوں کا بہت زیادہ فیال رکھنا ہے کھیلتے وقت اس جس کا فیال رکھئے کہ پودوں کو کوئی نقصان نہ موچے اور جو نئی کلیاں کھل رہی ہیں پھول کھل رہے ہیں انہیں بھی نہ دوڑیے یہ پودے سکول کی رونک ہیں جیسے آپ سکول کی رونک ہیں اسی طرح ہمارے پودے بھی سکول کی رونک ہیں تو انہیں خراب نہ کیجئے انہیں بہت زیادہ خیال رکھئے انہیں توڑیے نہیں آج ایک بینے اپنا پیش کیا ہے نیکس درن ایک سی کی ہے اور لاس میں قومی ترانہ ہم اب آکھ اپر پڑھئے گا ہم آکھ اپر پڑھئے گا ہم آکھ اپر پڑھئے گا ہم آکھ اپر پڑھئے گا نیشل انہم is a sign of dignity and pride so please join us with full respect and attention پاک سر زمین شاہد بات کشور حسین شاہد بات تونشان عزبہ آنی شانج میں پاکستان مرائے گزے ایک نین شاہد بات پاک سر زمین کا نظام قوتِ اے قوتِ عوام قوم السلطر پائی دادا بندہ باد شاہد باد منزلِ مراد پرچمِ ستار و حرام رحمتِ قرقی و کمال ترجمانِ مازشانِ حال جانِ استقبال سایہِ خداِ دلجلال بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رفاہ ایف ایم ون اٹو پوائنٹو کی جانب سے میں ہوں اسل مغل اور اس وقت میں موجود ہوں سرسید مارڈل سکول ٹیپ روڈ پر اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت سکول کے پرنسپل جناب بھقار احمد شیخ صاحب السلام علیکم سر وعلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سرسید صاحب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لئے نکالا اور یہ کہ اسکول کا ویسے تو نام ہی کافی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو سرسید احمد خان کے نام کے حوالے سے اسکول کی ایک بہت پرانی ہشٹری ہے اور اگر آپ بتانا چاہے کہ کف سے جسکول قائم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ میں شاء اللہ آپ لوگوں کی ایک نامی گرامی یونیورسٹی ہے اور ایڈوکیشن کی حوالے سے بہت ہی کام کر رہے ہیں اور ایڈوکیشن کو پرموٹ کرنے کے لیے اس طرح مختلف انسٹیوشنز میں آپ لوگ اپنے پروگرامز کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو کریڈٹ دوں گا اس بات کا دوسرے نمبر پہ ہمارا جو سرزید پبلیسکول ہے یہ انڈر دی سپر ویژن آف الیگرڈ اولڈ بوائز ایسوسییشن کے وہ ہے یہ نائنٹین ففٹی سکس میں اس کی بنیاد رکھی گئے اور آج ما شاء اللہ اس کو سکسٹی ون ایئرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ اپنی تعلیمی مشن کو لے کر چل رہا ہے اور الیگرڈ کے اولڈ بوائز ایسوسییشن جو ہے وہ اس کو برکور انداز میں چلا رہی ہے جی یہ تو بہت ایک اور بھی مطلب خوشائند بات ہے کہ پاکستان اور سرزید سکول ساتھ ساتھ ہی تقریباً چل رہے ہیں یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ بہت عرصہ اس کو قائم ہوئے ہو چکے ہیں یہ راولپنڈی سلامت میں اس کے کتنی امپرانچز ہیں اور یہ جو مختلف ایسوسییشنز ہیں جو الیگرڈ اولڈ بوائز ایسوسییشن کے نام سے پاکستان میں کام کر رہی ہے اور مختلف علاقوں میں اور مختلف شہروں میں کر رہی ہے جو ہماری راولپنڈی والی ہے اس کے پاس یہی ایک بڑی برانچ ہے اور نیکسٹ انشاءاللہ آگے ایک اور لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے کچھ رکبہ لینے ہی لیا جا رہا ہے تو دیکھیں وہ بھی انشاءاللہ جلد اس کا افتداء کیا جائے گا جی میں زیادہ آپ سے آپ کا قیمتی وقت نہیں لوں گا ایک اور سوال آپ سے ہم پوچھنا چاہتا ہوں بس ایک اچھے سکول کی کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں ایک اچھے سکول کی تریڈیشنز تو ہماری پہلے بہت ہی مختلف قسم کی تھی کہ اس کی بیلڈنگ کی شیپ اکارڈنگ ٹو دی رولز آف ریگوریشنز ایڈوکیشن کے ہوتی ہے ایک بڑا گراؤنڈ ہونا چاہیے لیبز ہونی چاہیے ساتھ کمپیوٹر لیبز کا انقلاحہ ہونا چاہیے یہ تمام ایک اچھے سکول کی نشانیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کا سٹاف ہوتا ہے جب تک ایک اچھا سٹاف پوری ٹیم کے ساتھ ہو کر نہ چاہت چلے تو اس وقت تک ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک پروپر ایڈوکیشن دی جا سکتی ہے تو اس لحاظ سے ہمارا ما شاءاللہ ایک اچھے بڑے رکبے میں یہ سکول واقعہ ہے جس میں ایک پروپر گرونڈ بھی مجود ہے پھر یو شیپ میں اس کی بیلڈنگ ہے جس میں ہوا اور روشنی کا بالکل ایک سامنے رکھ کے جانسے اس کی کنسٹرکشن کی گئی ہے سٹاف ہمارا یہاں پہ سینئر موہ سٹاف ہے یعنی ایسا سٹاف بھی جو ہمارا سینئر ہیں جن کو تیس پینتیس سال چالیس سال اس ادارے کے ساتھ منسلک ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ اپنا برپور انداز جانا ہے وہ ادا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے منیجمنٹ ہے جو ہماری سرکرستی کرتی ہے رہنمائی کرتی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم بڑی کامیابی کے ساتھ اپنا یہ مشن جاری رکھے ہوئے ہیں بورڈ میں بھی ہمارے ریزلٹس کی بڑی نمائیں جنسی پوزیشنز رہتی ہیں لازٹ ٹوئیئرز پوزیشن ہولڈرز ہیں اور سکولرشپس بھی ہمارے پاس کافی جنسی پوزیشنز گورنمنٹ ڈیول کے بھی اور پرائی لیول ڈیول کے بھی موجود ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح ہی آکے چلتا رہی ہے سر آخر میں آپ پیرنٹس کو اور سکوڈنٹس کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ پلیس سنا دیتی بلخصوص پیرنٹس کو میں ایک دینا چاہتا ہوں کہ آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں خاص طور پر ہمارا ملک جس طور سے گزر رہا ہے سکوڈی کے حوالے سے تو اس میں پیرنٹس کا کردار بھی اتنا ہی بڑھ گیا ہے جتنا کسی عام انسٹیٹویشن کا جو کردار ہے اس میں پیشنس کی بہت ضرورت ہے آج کل ہمارے اندر پیشنس بہت کم بہت ہی اس کی کمی محسوس کی جاری ہے میری پیرنٹس سے یہ ہے کہ اگر آپ اس ادارے کے اوپر اعتماد کرتے ہیں تو پھر اس کا برپور تعاون بھی اس کے ساتھ کیجئے جس طریقے سے کہا جائے اس طریقے سے اس کے ساتھ عمل کیجئے تاکہ آپ ہی کے بچوں کا بہتر طریقے سے انداز سے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اور تعلیم کے حوالے سے بھی کام انجام دیا جا سکے جی سر بہت شکریہ اللہ حافظ یہ تو جی بڑا اچھا ہے جی اور آپ بتا رہے تھے وہاں ڈریل بغیرہ بڑی اچھی ہوتی ہے اس سرسکت مرڈل سکول میں جی جی بلکل وہاں پہ جو ہے نا یہ میری دو پی ٹی ماسٹر تھے اچھا جی پہلے تو ایک پی ٹی ماسٹر صاحب میرے سامنے کھڑے تھے تو دوسرا ایک صاحب بھی آگے مجھے نہیں پتا تھا یہ پی ٹی ماسٹر یہ بھی پی ٹی ماسٹر تو میں نے ان سے جو باتشت کی پی ٹی کے حوالے سے ڈریل کے حوالے سے جو ہم بھی بچپر میں کرتے رہے ہیں تو وہ صاحب بھی کھڑے تھے میں نے کہا جی آپ کی تعریف آپ کون صاحب ہیں جی میں بھی پی ٹی ماسٹر اچھا میں نے کہا جی یہاں سے دو دو پی ٹی ماسٹر ہیں یہ تو بہت کمال کی بات ہے تو پھر میں مطلب سمجھا کہ یہ واقعی بہت ضرور امپارٹنٹ ہے یہ پھر جو ڈریل ہے اور میرا خیال ہے بعض ایسے پرائیوٹ سکولز شاید ہیں جن میں یہ اب ہاں پی ٹی ماسٹر کا نام ہی لوگ بھول گئے ہیں بھول گیاں جی وہ سمجھتے ہیں پہتے ہیں پی ٹی ماسٹر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کچھ اور پہلے تو صحت پر اتنی زور دی نہیں جاتے آج کال تو یہ ہے کہ کتنے سٹار لینے ہیں کتنے ایکسیلنٹ لینے ہیں ہم تو اس چکر میں پڑے نمبروں کی چکر میں پڑے ہوئے بلکہ میں تو کہتا ہوں جی یہ پی ٹی ماسٹر جو ہے نا یہ ہمیں ہاری دارے میں لگا دینے چاہیے بلکل ہونے چاہیے کیونکہ یہاں تو بیٹ بیٹ کے لوگ جو بیمار ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی ہم لوگ کام تو اتنا کرتے ہیں دفتروں میں بھی ہونے چاہیے دفتروں میں ہونے چاہیے چلیں جی پی ٹی ماسٹر صاحب سے ہاں جی بلکل جی سامین اس وقت میں سرسید مارل سکول میں موجود ہوں اور میرے سامنے یہ پی ٹی ماسٹر صغیر احمد صاحب بھی کھڑے ہیں اسلام علیکم جناب علیکم اسلام تو آپ دیلی بچوں کو پی ٹی کراتے ہیں یا کہ خاص دن ہوتا ہے جی دیلی کراتے ہیں ہم پیریوڈ ہوتے ہیں پیریوڈ ہوتے ہیں کس وقت کلاس وائز پیریوڈ ہوتے ہیں ان کا پیریوڈ اٹینڈ کرتے ہیں جو کلاس آتی ہے جو کلاس کا پیریوڈ ہوتا ہے ہم پیریوڈ لگاتے ہیں اچھا یہ پیٹی جو ہے یہ بچوں کو کیوں کرائی جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ جسمانی فیٹنس کے لیے وردش فٹ ہوتا ہے جسم فٹ ہوتا ہے اور تعلیم بچے ٹھیک حاصل کرتے ہیں کھیل کود بھی ضروری ہے پڑھائی کے ساتھ یہ تو واقعی بہت ضروری ہے جی آج کل میں سمجھوں بچوں کے علاوہ جو بڑے ان کو بھی کرنی چاہیے پیٹی اور گھروں میں پیریٹ ہونے چاہیے کیونکہ یہ ہے کہ بہت ساری بیماریاں ہماری معاشرے میں اور لوگوں میں اسی وجہ سے بھی آ رہی ہیں کہ ہم لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے اور بچے تو ویسے بھی ایکٹیو ہوتے ہیں کافی میرا خیال ہے پیٹی آپ کچھ بڑوں کے لیے بھی کچھ ٹائم نکالیں ٹھیک ہے ہمارے پاس تو خیال کلاسیں آتی ہیں نائن ٹین تک کلاسیں آتی ہیں تو پرنسپال صاحب سے مشرا کریں گے آپ کم سے ہیں یہاں پر میں تقریباً چار سال سے چار سال سے آپ ادھر آئے جی آپ کا نام کیا ہے لیاکتالی سار آپ کیا ہے یہاں پر پیٹی ماسٹر آپ بھی پیٹی ماسٹر ہیں دو دو پیٹی ماسٹر ہیں اچھا اچھا مجھے یاد ہے ہم بھی بچپن میں پیٹی کیا کرتے تھے اور یہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بچوں بچے کافی ایکٹیف رہتے ہیں اور بہت ضروری ہے یہ بہت شکریہ جناب سغیر احمد صاحب اور آپ کا بھی جناب بہت شکریہ اچھا ایک اور سوال کرنوں آپ سے یہ سکوٹی جو ہے آج کل ٹھیک ہے بہتر ہے مطلب یہ الحمدللہ ہمارے سکوٹی بہت ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ظالموں سے محفوظ رکھے بچوں کو ٹھیک ہے بہت شکریہ جناب اللہ حافظ بڑا اچھا ہے جی دیکھیں نا جی جہاں ہمارے جو دماغ کی صحت ضروری ہے نا جی اس طرح سے ہمارے جسم کی صحت بھی ضروری ہے جی بالکل جس طرح کے یہ مطلب بچپن سے ہی ان کو ڈھرل کرائی جاتی ہے بچوں کو اور آگے جا کر اگر کسی فورسز میں جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ چیزیں جو ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں یہ کام آ سکتی ہے اور پھر اس سے میرے حالت جو ایسی ایکٹیو رہتا ہے بچہ بھی اور بندہ جو بھی ہو وہ سارا دن ایکٹیو رہتے ہیں وہ تو ہے لیکن کہا یہ گیا ہے جی کہ ایک کمزور مومن جو ہے وہ بہتر نہیں ہے ایک صحت مند مومن جو ہے بہتر ہے کمزور مومن جی بالکل تو اس طرح سے ہر لحاظ سے ایک جو مسلمان ہے اس کی صحت اچھی ہونی چاہیے اس کو مالی طور پر بھی وہ ہونا چاہیے اس کو جوڑو کراتے بھی آنی چاہیے میں ایک مرتبہ ایک سکولر ہے ہمارے فوت ہو گئے ساؤتھ افریقہ میں رہتے تھے تو وہ ان کی ایک تقریب سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں وہ سر پہ نا سفیڈ ٹوپی پہنتے تھے جو ہم نماز پہ نا چاہیے نہیں تو کہنے گا جس کے سر پہ یہ ٹوپی ہو لوگ اس سے ڈریں کہ یہ جوڑو کراتے بھی جانتا ہوگا کہ ایک مسلمان جو ہے اسے ہر لحاظ سے اس کو طاقتوار ہونا چاہیے کبھی ہونا چاہیے اسی لیے کہا گا کہ ایک مومن جو ہے وہ دس کافروں پہ بھاری ہے ہونا چاہیے ہونا چاہیے اگر وہ واقعی مومن مومن ہو تو خود ہی ہو جاتا ہے اچھا جی اور کیا آپ نے سرسید مارڈل سکول میں دیکھا جی اور تو جناب یہ ہے کہ میں ایک وہ لیبارٹری تھی سائنس کی جو ہوتی ہے جہاں پہ تجربات کیے جاتی ہے اچھا جی ان کے کوئی انٹرویو کیے اپنے آلات کے جی جی وہاں پہ موجود تھے وہ اس کے انچارج تھے ان سے بھی باتشید ہوئی اور یہ میرا خیال ہے کہ سائنس کے حوالے سے بھی جو ہے نا یہ بڑی اچھی بات ہے بچپنسی لوگوں کو لیب میں جہاں ان سے تجربات کرانا اور مجھے بھی ایسی لگا میں نے ذکر بھی کیا کہ مجھے لگا میں جیسے واقعی کوئی میں خود بھی آپ کو نیوٹن محسوس کرنے لگ اچھا لیکن میں دار بھی رہا تھا کہ کوئی کیمیکل تجربہ میرے اوپر نہ ہو جائے بہرحال جی وہ دیکھ کر وہ سارا وہاں پہ چیزیں جو پڑی تھیں جو مطلب لیب میں ہوتی ہیں تو بڑی خوشی ہوئی کہ بچوں کو جو ہے اس کا پریکٹیکل کرایا جاتا ہے تاکہ اور میں جیسے کہ شروع میں ذکر کیا ہے کہ ہمیں سائنٹسٹ کی بہت ضرورت ہے ہمارے ملک کو اس لئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اغیار کے برابر آئے ہم بھی اپنے گھوڑوں کو تیار رکھیں ہر طرح سے کیا بات ہے ٹھیک ہے نا تو وہ ان سے باتشیت ہوئی آپ سننا چاہتے تھے سنا دیتے ہیں نہیں سننا گے جاتے ہیں آپ سنتے ہیں نگا اچھا جی بلکل جی سامین رفا ایف ایم وان اٹو پوائنٹو کی جانب سے میں ہوں اسلم مغل آپ کا انانسر اور پروگرام ہے یہ اتوار کے اتوار اور آج میں موجود ہوں ایک بہت ہی تاریخی سکول ہے یہ جو کہ اپنے نام سے ظہر ہے سرسید مادل سکول اتنا خوبصورت سکول یہ مجھے لگا ہے اس کا گراؤنڈ اور اس کا جو محول ہے اور اس کا ڈسپلن کہ مجھے لگتا ہے جیسے میں بھی اپنے کسی ماضی میں پہنچ گیا ہوں یا پھر میں میں علی گاڑی یونیم رشٹی میں کہیں چلا گیا ہوں اور سرسید مادل خان صاحب جو ہیں وہ میرے سامنے مجھے جیسے نظر آ رہے ہوں جی سر آپ اس وقت میرے سامنے موجود ہیں یہ سائنس ٹیچر ہے محمد شفیق صاحب تو میں نے سے بھی کچھ باتیں پوچھنا چاہوں گا السلام علیکم سر والیکم السلام جی جی آپ کب سے اسکول میں ہیں مجھے تقریباً دس سال ہو چکے ہیں اس ادارے میں اچھا اچھا ماشاءاللہ یہ سائنس کا جو شعب ہے آپ کا یہ یہاں پہ الگ ہے سائنس یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس وقت ابھی ہم اس وقت جو ہے وہ بائیو لائب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سکول کی جو ہے وہ تینوں لائبز جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں اور جو میٹرک ڈپارٹمنٹ ہے نائنٹھ ٹینٹھ کلاس یہ ہم ان کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں جی جی ماشاءاللہ اور جیسے کہ یہ آپ کا تو شعبہ سائنس کے حوالے سے ہے اور میں نے جہاں تک پڑھا ہے جو میرا ایک کم علم ہے اس کے مطابق سرسید احمد خان صاحب بھی جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں جدید علوم جو ہیں وہ آئیں ایسی بات ہے یہ اٹھارہ سو ستاون میں جب جنگ ازادی میں ناکامی ہوئی تھی تو اس وقت سرسید احمد خان نے مسلمانوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ باقی تمام کام چھوڑ کر صرف اور صرف جدید تعلیم حاصل کریں اور اس غرض سے انہوں نے یورپ کا دورہ بھی کیا تھا یونیورسٹیوں کا دورہ کیا تھا وہاں کے نظام تعلیم کو بغور انہوں نے ابزارف کیا تھا اور پھر واپس آ کر انہوں نے پہلے سکول قائم کیا ایم اے او محمد ان انگلو اور ینڈل سکول قائم کیا پھر وہ دو سال بعد کالج بن گیا پھر علیگر کے مقام پر مسلم یونیورسٹی علیگر کے نام سے انہوں نے یونیورسٹی قائم کی اور یہ ادارہ جس میں اس وقت آپ کھڑے میں ہیں سرسید احمد خان کے نام سے منصوب ہے اور انہی کے جو نصب العین ہے اس کو لے کر جائے وہ آگے چل رہے ہیں کہ تعلیم کو جائے وہ اور آپ اگر ڈپلی اگر جائیں گے تو جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں سب سے کم جو ہے وہ اس ادارے کی جو ہے وہ فیصہ ہے لیکن تعلیم کا میار جو ہے وہ الحمدللہ بہت بہتر ہے جی شفیق صاحب جیسا کہ ابھی آپ بھی فرما رہے ہیں کہ سرسید احمد خان جو ہے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں جدید علوم آئیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے جو مسلم ہیں یا بالخصوص پاکستان میں جدید علوم میں ہم کہاں تک پہنچے ہیں ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ سائنس کی علوم میں جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ کی ہے ہمارے میں جو ہے وہ بہت سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سائنس کے دپارٹمنٹ میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسکوریز جو ہے وہ کر رہے ہیں بلکہ پرسوں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ہی ایک جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہے انہوں نے جو ہے میڈیسن جو ہے وہ دریافت کی ہے تو الحمدللہ بہت سے بہت ذہین بچے جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ ضرورت بھی ہے کیونکہ اس وقت جس طرح دنیا کے علاقات ہیں جس طرح مسلمانوں کو جو ہے وہ ہر طرف سے پیسا جا رہا ہے تو اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ بچے بہت جو ہے وہ آگے آئیں اور وہ سائنس کے شعبے کی طرف جو ہے کیونکہ ہمیں ایسے بچوں کی ضرورت ہے جو نئی سے نئی جو ہے وہ ڈسکوریز میں جو ہے وہ اور اپنے ملک کا اسلام کا نام جو ہے وہ روشنگل ہے جی جی بالکل سائنس میں آپ کون کون سے سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھاتے ہیں میں بیالوجی جو ہے وہ پڑھاتا ہوں یہاں ویسے تو فیزکس کیمسٹری بیالوجی کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ سائنس کے سارے مضامین جو ہے وہ پڑھائی جاتے ہیں لیکن بالخصوص میں جو ہے وہ میرا بیالوجی کے شعبے سے جو ہے وہ تعلق ہے جی اچھا لیب جو آپ کی یہ ساتھ ہی لیب موجود ہے تو یہاں پہ مطلب کوئی تجربات بھی کیے جاتے ہیں بالکل بچے جو ہیں وہ ویکلی جو ہے وہ ان کو یہاں ہم لے کر آتے ہیں آر ویک میں ان کی جو ہے وہ پریکٹیکلز کے جو ہے وہ کلاسز ہوتی ہیں اور بقاعدہ طور پر پریکٹیکل پرفارم جو ہے وہ انہیں کروائے جاتے ہیں یہ نہیں ہے یہ بچے جو ہے وہ انہیں استعمال بھی جائے اچھا لیب میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے بھی لگ رہا کہ جیسے بتا نہیں میں کسی نیوٹن کی تجربہ گاہ میں پہنچ گیا ہوں شکریہ جی بہت شکریہ جی آپ بہت شکریہ اللہ حافظ اچھا جی اور کچھ ساتھ ازا سے بھی آپ کی وہاں بات چیت ہوئی جی وہ کوئی میڈم تھی ان سے بھی بات چیت ہوئی اور بہت زیادہ وہاں پہ جو مطلب ساتھ سزا جتنے بھی تھی بہت ایکٹیو اور بڑا ڈسٹیپلن سکول تھا وہ کیا بات ہے جی کیا بات کسی دن میں بھی چلوں گا یہ سکول کو دیکھنے آپ داخلہ نہیں چاہتے ہیں بس ہو سکتا داخلہ بھی لے لیں لیکن پہلے دیکھیں گے اصل میں ہم کیا کرتے ہیں سکول کو دیکھے بغیر ہی داخلہ لے لیتے ہیں ہونا یہ چاہیے والدین کو چلو کوئی نہیں مہلے سے تھوڑا دور بھی اگر ہے تو اچھے سکولوں میں داخلہ ہونا چاہیے جی جی تاکہ اگر آپ دور جائیں گے اچھے سکول میں جائیں گے تو آپ کے بچے اچھا پڑ سکیں گے اگر صرف یہ دیکھ کر کہ جو لوگ یہ گلی ملے کا سکول ہے یہیں بچے کو داخل کرا دیں بے شک وہ اچھا پڑھا رہے ہوں نہ پڑھا رہے ہوں تو یہ ہمارے مستقبل کے ساتھ جو ہے ایک مزاق ہے اور اس طرح سے جب ایک ہوگا نا جی کہ لوگ دیکھیں گے کہ یار بچے ہمارے سکول میں نہیں آ رہے ہمارے محلے کے ہمارے سکول میں نہیں آ رہے تو وہ اپنے سکول کو اچھا کرنے کی کوشش بھی کریں گے جی بلکل سکول کو تو اچھا ہونا چاہیے خاص طور پر جو تعلیم ہے پڑھائی جو ہے اس کو اچھا ہونا چاہیے اگر ایسا نہ ہو تو پھر ظاہر ہے پھر بچوں کو وہ ٹیشنل سینٹر میں ڈال دیتے ہیں اور پھر شام کو دوبارہ بچوں کو سکول بیج دے کئی بچے تو پھر دوبارہ ایسے لوگوں پر ظید بھی کرتے ہیں نہیں جب وہ کھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے اگر سکولوں میں اس تعلیم جو ہے اچھے طریقے سے خاص طور پر جو سرکاری سکول ہیں جس دن سرکاری سکول کا وزٹ بھی کریں نا جی ہاں جی وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ سرکاری سکولوں میں بھی جائیں اور دیکھیں ہو سکتا ہے بڑے اچھے سکول ہوں گے کو بھی مطارف کرائیں جی بلکل اور پہلے تو آج کل یہ ہے کہ وہاں پہ میرے ڈسک کیا اس کے کرسیوں پر بیٹھتے ہیں بچے سرکاری سکولوں میں مگر ہم لوگ تو زمین پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ٹارٹ کے اوپرے ہم بیٹھتے تھے اور اب شکر ہے کہ وہ مار پیٹ نہیں ہوتی ویسے سکولوں میں پیٹی ماسٹر بھی بڑا خوف راک ہوتا تھا اس زمانے میں تو ہمیشہ ہاتھ میں ڈنڈا اور اس کو تو آنکھیں سرخ یعنی عجیب ہمارے سکول میں پیٹی ماسٹر وہ تو سنا ہے گھر میں جا کے بچوں کو بھی پریٹ کرانی شروع کر دیتے پتہ نہیں ایسا ہی کہ وہاں دیکھیں کہ یہاں تو خیر اب اچھا ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرسید مارے سکول میں میں اس وقت موجود ہوں ابھی میرے سامنے وائس پرنس پر میسیس نگمہ رازہ موجود ہے اس سکول کا جو میں نے دیکھا ہے محول اور کافی بڑا گراؤنڈ بھی ہے اس کا بلکل ایسا ہی ہے جی آج کل جس طرح کے سکول ہمارے انہے ایریے میں ہیں یا مختلف شہروں میں ہیں ان میں گراؤنڈ پلے گراؤنڈ کا ہونا جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے ان بچوں کے لیے اور اسپیشلی بریک ٹائم آپ اسمبلی سے پہلے دیکھیں پورا بچے جو ہیں مکمل یہاں پر اپنے جو فیزیکل ایکٹیوٹیز وہ کر رہے ہوتے ہیں گیمز کھیل رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں اور ہمارے سپورٹیز ہوتے ہیں سارے ایکٹیوٹیز ہماری گراؤنڈ کے حوالے سے ہیں اس کے ساتھ ہمارے جو رومز ہیں کلاسونز ہیں وہ بھی پورے مکمل روشن ہیں ہوا دار ہیں اور بہت اچھا انوائرمنٹ ہے سارا جیسا ہونا چاہیے ایک سکول کو وہ پروپر ایک پورا سکول کی بلڈنگ جو ہے وہ اسی انداز سے تعمیر کی گئی ہے جی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کا جو ڈسپلن ہے اور جس طرح مطلب بچے جو ہیں وہ اور پورا یونی فارم میں وہ بڑے ڈسپلن کے ساتھ وہ چل رہے ہیں آ رہے ہیں ایک لائن میں آتے جاتے ہیں یہ بڑا چھا محولہ سکول کا جی سب سے پہلی بات میں یہی کہوں گے کہ اس ادارے کی سب سے بڑی پہچان ڈسپلنی ہے ایک ڈسپلن کے حوالے سے یہ ادارہ اس پورے ایریے میں اس پورے علاقے میں ایک خاص مقام رکھتا ہے اور خاص توجہ بچوں کی کردار سازی اور ڈسپلن پر کہ یہ تربیت نہیں ہے تو تعلیم اس کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا ہے تو ان چیزوں پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور ہر تیچر یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ خود انوالو ہوں اور اچھے طریقے سے ان کو ان باتوں کی سب چیزوں کی تعلیم دیں ایسے ایک اچھے سکول کی کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں ایک اچھے سکول کی خوبیاں بہت ساری ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سکول بنیادی کردار ادا کرتا ہے بچوں کی شخصیت کی تعمیر میں اور شروع میں جب بچہ آتا ہے تو وہ بالکل ایک رو ہینڈ ہوتا ہے کہ اس وقت تیچر ہم فور ٹو فائیو یئرز میں ہمارے پاس بچہ آتا ہے تو وہاں سے بچوں کی تربیت کا کام شروع ہو چکا ہوتا ہے اور الیون یئرز یہاں پر اس ادارے میں وہ گزار کر جاتا ہے تو یہ تمام نقوش ساری زندگی اس پر شخصیت پر رہتے ہیں تو سکول کا کام بہت زیادہ ہے ٹیچرز کا کام بہت زیادہ ہے اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچے کی بہت اچھے طریقے سے ان کی شخصیت کی تعمیر کریں صرف تعلیم کے حوالے سے نہیں بلکہ تربیت کے حوالے سے تو یہاں اس ادارے میں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت کا عمل ساتھ ساتھ جاری ہے اچھا میڈم جی میرے سامنے ایک بروشر آپ کا پڑا ہے جو جس پر لکھا ہے سرسید سائنس کالج یہ سائنس کالج بھی اسی بیلڈنگ میں موجود ہے یہ الگ یا کہیں پہ نہیں یہ بیلڈنگ ساری اندر سے ایک ہی ہے ہمارے سرسید سائنس کالج بوائز الگ کیمپس ہے گرلز الگ کیمپس ہے اور صرف یہاں پر ایف ایسی تک ہی نہیں بلکہ بی ایسی ایم ای لیول پہ اور ماسٹر لیول پہ بھی ہیں اور بی ایٹ کی کلاسیز بھی ہیں ایم ایٹ کی کلاسیز بھی ہیں اور بہت بڑا یہ سیٹ اپ ہے اور ایک پوری ہماری منیجمنٹ کمیٹی ہے جو کہ اس کا سارے سیٹ اپ کے لک آفٹر کر رہی ہے جی بہت شکریہ میڈم اور کچھ بچوں سے سنا آپ نے وہاں جی جی بچوں سے میں نے سنا جی بلکل کلام اقبال بھی سنا اس کے علاوہ ایک بچے نے تلاوت قرآن پاک بھی مجھے سنائی اور مسجد نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہمیں سنائی گئی اور یہ بہت اچھا ٹائلنٹ تھا جو وہاں ایک بچے نے نات بہت خوبصورت انداز میں پڑی جی سامین سرسید مارڈر سکول میں میں اس وقت موجود ہوں اور ہمارا یہ پروگرام ہے اتوار کے اتوار تو میرے سامنے ایک سٹوڈنٹ موجود ہے کیا نام ہے جی توصیف توصیف حیدر جی ماشاءاللہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں میٹرک اسٹوڈنٹ میٹرک اسٹوڈنٹ اچھا آپ کیا سنائیں گے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اس شمس والکمار بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماع رفعہ ووضع المیزان اللہ تطغو فی المیزان وَكِيمُ الْوَزْنَ بِالْكِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ صدق اللہ العظیم جزاک اللہ بیٹا ابھی یہ توصیف حیدر نے ہمیں سورت رحمان کی کچھ آیات سنائیں جی آپ تشریف رکھئے بیٹا آپ کا نام کیا ہے بشر فیاض بشر فیاض کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں میٹرک میں ماشاءاللہ کیا سنائیں گے کلام اقبال کلام اقبال جی سنائیں گے ہر لحظہ ہے مومن ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لحظہ ہے مومن کاہاری وغفاری و قدوسی و جبرو یہ چار اناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان یہ چار اناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان ہر لحظہ ہے مومن ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لحظہ ہے مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ہر لحظہ ہے مومن ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لحظہ ہے مومن بہت خوب بہت خوب اللہ مکبال کی بہت مشہور نظم بیٹے نے سنائی ہے جی اسلام علیکم بیٹا آپ کا نام کیا ہے محمد حسن منیر محمد حسن منیر ماشاء اللہ آپ کون سی کلاس میں بڑھتے ہیں ایٹھ میں اچھا اچھا ہے آپ کو کیسا لگا یہ سکول بہت اچھا سکول ہے سرسید مادل سکول ہے سرسید مند خان کے بارے میں تو آپ کچھ جانتے ہوں گے انہوں نے پاکستان کے بنانے میں بہت عالی کردار انجام تھی ہے جی جی بالکل تعلیمی حوالے سے بھی ان کی بہت سی خدمات ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں جدید علوم جو ہیں وہ بھی وہ سکھیں جانی کے ٹھیک ہے نا اچھا آپ کیا سنائیں گے ماشاء اللہ جی سنائیے ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیرہ کی تسکین وہیں رہ گئی دل وہیں رہ گیا جاں وہیں رہ گئی خم اسی در پہ اپنی جبین رہ گئی یاد آتے ہیں ہم کو شام و سہر یاد آتے ہیں ہم کو شام و سہر وہ سکون دلوں جاؤ روح و رذر یہ انہی کا کرم ہے انہی کی عطا ایک کیفیت دل نشی رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیرہ کی تسکین وہیں رہ گئی جزاک اللہ ماشاء اللہ بیٹا بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ناچری سنائیے بہت شکریہ اللہ حافظ چلیں جی اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ کے کوا اور لومڑ اور بھالو اور وہ بھالو تو میرا خیال میں پتہ نہیں کہیں گائب ہو گیا ہے اچھا جی چلو جو ہیں ان کو بلائیں نا جی بچے انتظار کر رہے ہیں یہ جی کوا لومڑ کو میرا حال بچے جو ہے وہ سن رہے ہیں کوا لومڑ جی آتے ہیں فون میسج ہمیں آتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اور ان نے کہا ہے کہ جی تھوڑا اور بھی قضار اس میں شامل کریں وہ تو پورا لگتا ہے چوڑیا گھر میں ہی جا کے کرنا پڑے گا کسی دن اب میرا ہلو آ رہے ہیں جی آئے 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 لومڑ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے ہائے 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 میں مر گیا بھائی کفے میاں میرے ساتھ بہت برا اوہو بھائی کیوں رو رہے ہو اوہی ارے لومڑ میاں کیوں رو رہے ہو ہائے 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 اوہی یار اس طرح مو بنا کرنا رویا کرو تم تو ساتھے اچھے نہیں لگتے اوپر سے رونا شروع کر دیتے ہو ہوہو بھائی بہت خوب یعنی مطلب مجھ سے ہمدردی کرنے کی بجائے میرا مزاک اڑا رہے ہو اوہو بھائی ظاہر ہے تم عجیب سا مو بنا کر رو گے تو میں مزاک نہیں اڑاؤں گا تو کیا تمہارے کانوں کے توتے اڑاؤں گا اوہو قوے میاں میری مدد کرو کوئی ایمبولنس بلاؤ اوہی میں زخمی ہو گیا مجھے چوٹ لگ گئی اوہی ہماری ایمبولنس مریضوں کے لیے نہیں ہوتی بہات میز اوہی اوہی تو کس لیے ایمبولنس ہوتی ہے اوہ اس میں تو ہم سودا سلف جو ہے نا وہ لے کر آتے ہیں سبزی اور فروڈ وغیرہ اوہی یہ بھائی کیسی بات کر رہے ہو یہ سبزی اور فروڈ ایمبولنس میں کیوں لاتے ہو اوہ وہ جلدی جلدی اس لیے گھر لے کر جاتے ہیں تاکہ سبزی اور فروڈ پاس ہی نہ ہو جائے اوہی بھائی بہت اچھے بھائی بہت اچھے اور یہ تمہارے گھٹنے پر پٹی کیوں بندی ہوئی ہے کیا کرکٹ میچ کھیل کر آئے ہو آئے 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 یہی تو مسئلہ ہے ہیلو میرے نا سر پر چوٹ لگ گئی ہے آئے آئے میں کدھر جاؤ آہ تو بات مید رانگ نمبر لومڑ پٹی تم نے گھٹنے پر باندھی ہوئی ہے اور چوٹ تمہارے سر پر لگی ہے آئے آئے وہ اصل میں جس ڈاکٹر کے پاس میں گیا تھا وہ چھوٹے قد کا تھا بس جہاں اس کا ہاتھ پہنچا اس نامکول نے پٹی باندھی آئے آئے مگر یہ ہوا کیا ہے بھائی تمہیں چوٹ کیوں لگ گئی ہے آرے بھائی وہ اصل میں میں نے میٹرو بس پر جانا تھا اور لائن میں ٹکٹ لینے کے لیے میں کھڑا نہیں ہوا کیوں تم لائن میں کیوں کھڑے نہیں ہوئے بھائی اور وہ میں نے سوچا کہ لائن یعنی کیوں جو ہے وہ تو انسان بناتے ہیں اور میں تو لومڑ ہوں آئے آئے بہت اچھے بھائی بہت اچھے اور اب تم چوٹ لگنے کے بعد لومڑ سے گدھر بن گئے ہو ویسے تمہیں چوٹ کیسے لگی ہے بھائی بھائی جب لائن میں کھڑا نہیں ہوا نا تو لڑائی ہو گئی مجھے کسی نے دھکا مارا اور میں سیدھا زمین پر بھائی بھائی زمین پر اگر کوئی انسانوں کی طرح زندہ نہ رہنا تو سیدھا زمین کے بال ہی گرتا ہے مر گیا بھائی جی بھائی کیا بات ہے آپ کے لومڑ بالو کی ہا جی دیکھیں انہوں نے جو ایشو مطلب جس پر وہ بات کر رہے تھے وہ یہ کہ ہمیں کیوں بنانا چاہیے یعنی لائن میں وہ تو ہمارے 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 ہر باجی کیوں بنانا چاہیے یہ کیوں اس کا نام نے اس لیے کیوں بنانا چاہیے اچھا کیوں بنانا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ ہے نہیں ہے ویسے ہمارے ہر جی ابھی کلچر بنا نہیں ہے اس طرح سے ٹریفک میں ہم اپنی اپنی لین میں اگر چل رہے ہوں تو رشنی ہوتا کئی مرتبہ میں نے دیکھا یہ گاڑی ادھر جائے گی ادھر جائے گی پھر ادھر جائے گی پھر ادھر جائے گی پھر آگے ایک عذاب بھی ڈالا ہوتا ہے اس نے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی اگر ہم لین میں چلتے رہیں اپنی اپنی لین میں چلیں تو ٹریفک کے پسنے کے امکانات بھی کام ہوتے ہیں اسی طرح سے بس پہ سوار ہونا ہے اور جگہوں پہ ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں تو خریداری کے لیے اگر آپ جاتے ہیں کسی شاپنگ میں دکان میں تو بے شک دو یا تین لوگ ہی ہوں وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں ہم جو ہے کاؤنٹر پر برابر کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں بینک میں جاتے ہیں برابر کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں دکان میں جاتے ہیں برابر کھڑے ہوں وہاں اگر دو لوگ بھی ہوں گے وہ ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہوں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم سے تو پھر ایسے لوگوں سے تو چیوٹیاں اچھی ہیں جو لائن میں چلتی ہیں جی بالکل ہم تو اصل میں نیشن ہیں نہیں نا کراؤڈ ہیں یہ کوشش ہمیں اور دعا یہ کرنی ہے کہ یہ کسی طرح سے ہم یہ حجوم سے قوم بن جائیں قوم جو ہوتی ہے وہ ڈسپلن ہوتی ہے ہماری تو یہی دعا ہے کہ واقعی قوم بن جائے لیکن اس کے لئے تعلیم تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے تعلیم تو ہمارے ہاں دیکھیں جس کو اب آواز دیں ڈاکٹر صاحب کہے کے تو وہ آدھا بزار مڑ کے دیکھتا ہے شہر ڈاکٹر صاحب مجھے ہی کہا ہوگا نا کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں کوئی ہومیو پیتھک ڈاکٹر ہیں کوئی حکیم صاحب ہیں بہت پڑے لکھے لوگ ہیں نا ہم ساتھ کئی تو مریض ہیں جو کہتے ہیں ہم ڈاکٹر بھی ایک مریض تو ڈاکٹر ہو جاتا ہے ہاں جو اتنا ڈاکٹروں کے چکر لگاتا ہے کہ وہ تو ڈاکٹر ہو جاتا ہے پڑے لکھے ہم ہیں ہمارے پاس بڑی بڑی ڈگرییں ہیں لیکن ہمارے پاس وہ تربیت نہیں ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے جسے والدین کو چاہیے اپنے بچوں کو دیں ٹیچر کو چاہیے سوسائیٹی کو چاہیے کہ ہم آئندہ پلیننگ کریں اپنے بچوں کو ڈسپلن سکھائیں جی جی بلکل بلکہ وہ ڈاکٹر کی بات ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر جو تھا وہ میں مریض دیکھ رہا تھا کہتا ہے جلدی جلدی اپنا مریض دکھائیں میں نے نلکا بھی ٹھیک کرنے جانے چلیں جناب اجاز لیتے ہیں جی اور اپنے پیارے وطن کا نعرہ لگاتے ہوئے پاکستان زندہ بات